اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومکوراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ رو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو آج کی ویڈیو ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ایک خوش حبری ہے جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی یا وہ لوگ جو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انشاءاللہ بحکم حدا آپ یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کو اللہ پاک ایک خوبصورت چاند جیسا بچہ عطا فرمائے گا بعض اوقات ہزبن وائف میں سے کوئی ایک بندہ میڈیکلی انفٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا ہوتا اور اس میڈیکلی انفٹنس کو آپ ٹریٹمنٹ یا میڈیسنس کے ذریعے حتم کر دیتے ہیں لیکن اس ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی آپ کو اولاد نہیں ہوتی تو انسان یہی سوچتا ہے کہ اس کے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی گئی تو یاد رکھیں اللہ پاک نے انسان کو ایک ایسی طاقتور چیز دی ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے اور وہ طاقتور چیز دعا ہے اور یہ وہی وظیفہ وہی عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کے لئے کیا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام دیکھنے میں آتی ہے اگر کسی گھر میں یا کسی عورت کو بچہ نہیں ہو رہا تو بہت بڑی بڑی لڑائیاں تانے جھگڑے عام طور پر دیکھنے میں آتے ہیں یا بعض اوقات دوسری شادی یا طلاق تک بات دیکھنے میں آتی ہے اور بعض گھروں میں بیٹا پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے جبکہ بعض گھروں میں بیٹی پیدا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی خوائش کے مطابق آپ کو اولاد عطا فرمائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے جو دعا مانگتے تھے سورہ صفات آیت نمبر سو میں اللہ پاک نے یوں بیان کی ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما عزیز دوستو اسی آیت کے بعد کے آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو ہم نے اس کو ایک خوبصورت بچے کی بشارت دی عزیز دوستو جو شخص اپنی اولاد کا خوائش مند ہے یعنی کہ جو شخص صاحب اولاد بننا چاہتا ہے وہ سورہ صفات آیت نمبر سو ربی حبلی من السالحین ربی حبلی من السالحین اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما عزیز دوستو یہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ سو مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے انشاءاللہ با حکم حدا اللہ پاک آپ کو چاند جیسا بچہ عطا فرمائے گا اور آپ کی خوائش کے مطابق عطا فرمائے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو حزادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ